الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد ہماری گفتگو اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نام القیوم سے متعلق جاری تھی القیوم کا معنی بتایا گیا تھا کہ ایسی ذات جو خود قائم ہو اور تمام مخلوق کو خود قائم رکھتا ہو اور ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے اس نام سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی شانِ بے نیازی میں کتنے کمال کو کتنا کامل ہے کہ وہ خود قائم ہے اور اس کی سارے دلائل بھی ہم نے قرآن حکیم سے دیئے تھی دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اس نام سے اللہ رب العالمین کے القیوم نام سے کہ اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے وہ کتنی کامل ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو تدبیر ہے یعنی کائنات جو وہ چلا رہا ہے اپنی اس تدبیر میں وہ کتنا کامل ہے کتنا مکمل ہے معنی اس کا یہ ہوگا کہ وہ خود تو قائم ہے ہی تمام مخلوقات کو بھی وہ قائم کیے ہوئے یعنی ساری کائنات کا وجود بھی اس کے وجود کی وجہ سے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی خدرت کتنی کامل ہے اسے اپنی خدرت میں کسی سہارے کی کسی شراکت کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ اس نام سے معلوم ہوتا ہے بلکہ تمام کی تمام مخلوقات اس کی اس کے در کی بکاری ہے اس کی محتاج ہے کسی کو بھی پلک جھپکتے ہی اس سے ذرہ برابر بھی بینیازی نہیں ہے پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی مخلوق اس کی محتاجگی سے دور نکل نہیں سکتی چاہے اللہ رب العالمین کا عرش ہو چاہے آسمان ہو چاہے زمین ہو پہار ہو سمندر ہو درد ہو انسان ہو حیوانات ہو سب کی سب اللہ کے محتاج ہیں اور انہیں ذرہ برابر بھی اللہ سے بینیازی نہیں سکتی اب چند دلائل دیکھئے قرآن حکم میں اللہ تعالیٰ نے اس پر کس انداز بیان کیا ہے سورہ ارداد اٹھائیے آیت نمبر تیس کا مطالعہ کیجئے اللہ تعالیٰ فرما دے ہیں ایک سوال یہ انداز میں یہ بتاؤ وہ اللہ جو ہر چیز کا ہر نفس کی نگہ بانی کرتا ہے بیمار کا سبت ان کے تمام عامال کو لے کر وہ اللہ جو ہر نفس کی ہر کسی کی اس کے عامال کو لے کر نگرانی کرتا ہو کیا وہ اللہ اور جنہیں یہ اللہ کے ساتھ ساجی بنا لیے ہیں شریک کرتے ہیں یہ دنوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز ہر نفس کو اس کے عامال سمیت نگرانی کر رہا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے ساتھ اس نفس کی نگرانی اللہ رب العالمین کر رہے ہیں بتاو ایسا اللہ اور وہ جو ان کے ساتھ شریک برابر ہو سکتے کبھی نہیں برابر اچھا دوسری آیت سنیے یہ اس سے بھی عظیمہ ہے سورہ الفاتر آیت نمبر اکتالیس پڑھئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والأرب یہ یقینی بات ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ ہے جو آسمان اور زمین کو رکے ہوئے ہیں تھامے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں پکڑے ہوئے ہیں ان تزولہ کی تحیم جنہ جائے وَلَئِن زَالَتَ اور اگر یہ دونوں گر بھی جائے نا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ تو اللہ کے بعد تو کوئی سے تھام بھی نہیں سکتا زمین اور آسمان بھی اللہ کی قدرت سے رکے ہوئے ہیں اور اگر یہ گر جائے تو کوئی تھام نہیں سکتا اِنَّهُ کَانَ حَلِيمًا غَفُورًا یقیناً اللہ رب العالمين بردبار اور انتہائی معاف کرنے والا ہے اب اسی طرح تیسری آیت کریمہ سنئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ سورة الروم آیت مر پچیس میں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اَن تَقُمَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے آسمان کا قائم رہنا اور زمین کا قائم رہنا یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی سے تھامے ہوئے رکے ہوئے کوئی اور نہیں ہے نہ کوئی آسمان چلاتے ہیں اب اس اعتبار سے ہم دیکھیں گے اللہ رب العالمین کے دو نام ہیں الحیو اور القیون الحیو ہمیشہ سے زندہ رہنے والا اور القیون جو خود قائم ہو اور اس سے ساری قانت قائم ہو یہ دو نام ایسے جامع نام ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین جتنے نام ہیں جمع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں ایک ذاتی صفات اور ایک فعلی صفات ذاتی صفات الحیو میں جا کر جمع ہو جاتی ہے جتنی صفات اللہ کی نام ہے ذاتی وہ سب الحیو میں شامل ہو جاتے ہیں اور جو اللہ رب العالمین کی فعلی صفات ہیں وہ سارے القیوم میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں کیسے اب اللہ رب العالمین زندہ ہے الحیو ہے تو اللہ رب العالمین کی جتنی ذاتی صفات ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا سننا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کا علم یہ تمام کے تمام الحیو میں آتے ہیں اگر انسان صرف الحیو پر ایمان رکھتا ہے تو یہ ساری صفات پر ایمان رکھتے ہیں اور القیوم کے اندر اللہ تعالیٰ کے سارے فعلی جو صفات ہیں فعلی صفات سے مراد جیسے اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا رزق عطا کرنا انعام دینا زندہ کرنا مردہ کرنا اسی طرح جتنے کام کائنات کو چلانے کے لئے ہو سکتے ہیں یہ تمام جو فعلی صفات ہیں وہ سب القیوم کے اندر آ جاتے ہیں کتنا جامع نام ہے یہ اللہ رب العالم الحیو القیوم اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعاوں میں دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم در دعاں مانگتے تھے تو یہ دنوں نام پر زیادہ ذکر فرمایا کرتے تھے ایک دعا دیا ہے اس طرح سے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیف اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اے ہمیشہ قائم رہنے والے برحمت کا استغیف میں تیرے ہی رحمت سے تیری ہی رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں مدد مانتا ہوں تیری ہی رحمت کا میں محتاج ہوں اسلح لی شانی کل اللہ میری تمام حالت کو ٹھیک کر دے اور تکلنی الہ نفسی اور تُو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر تر فتائین پلک چھپک دے پلک چھپکنے کے برابر بھی تُو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر کتنی جامعہ ہوا ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہی دو نام ہے جس کے بارے میں اہلِ علم نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کا اسمِ آزم ہے یہ دو نام یہ دو نام کہ اللہ کا اسمِ آزم ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنا جامعہ لفظ ہے اس ادبات سے ہم نے قرآنِ حکیم میں الحیوالقیوم کے معانے بھی ذکر کر دیئے اب انشاءاللہ اگلے درس میں ہم حدیث میں اس کو کس انداز میں ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے اسی تمام ناموں اور صفات کو جاننے سمجھنے اس کی مارکہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما آمین